دوستو ویڈیو بہت چھوٹا سا ہے پورا دیکھے گا کیونکہ اگر آپ نیا پریس خریدتے ہیں تو اس کا لائف بڑھ جائے گا ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمسکار دوستو میرا نام ہے روی کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں در روی ٹیکنیکل یوٹیوب چینل دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل پر اور اس ویڈیو میں دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اگر آپ نیا پریس خریدتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک سال چلا دو سال چلا اس کے بعد کیا ہے کچھ نہ کچھ اس میں دکت آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے جو پلیٹ ہوتا ہے کالی پڑ جاتی ہیں کپڑے جلانے لگ جاتا ہے اور ایلیمنٹ بھی خراب ہو جاتا ہے کئی بار اس کا ڈوری ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے مطلب کہ یہ بھی لہتا ہے پلک کے پاس کہیں کہیں دکت آتی ہیں یہ دکت کیوں آتی ہیں دوستو یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور آپ کا پریس جو چلے گا پان سال وہ چلے گا دس سو سال ٹھیک ہے میرا آجمائیہ آن اس کا ہے ٹھیک ہے تو دوستو میں کسی پریس کا پرچار نہیں کر رہا ہوں بیسے پریس آپ دیکھ رہے ہیں لیجر ہائیبریٹ کا ہے ایک ہجار وارٹ کا ہے میں اس کا پرچار نہیں کر رہا ہوں میں بس یہ آپ کو بتا رہا ہوں پریس کو جیادہ دن تک صحیح سلامت چلانے کا کیا طریقہ ہے دوستو پریس ہم جب بھی کرتے ہیں تو ہمارا یہی کوشش ہوتا ہے ہمارا کیا سبھی لوگ کیا کام کرتے ہیں پریس کو لگا دیا اور اس کے بعد اس کو اکدام فل کر دیتے ہیں ایک دم فل اٹھاتے ہیں فل کر دیتے ہیں فل کرنے کے بعد پریس کرتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے بار بار کٹ آؤٹ کٹ آؤٹ کٹ آؤٹ جیادہ ہیٹ ہوتا ہے جیادہ ہیٹ ہوگا تو آپ سمجھ رہے ہیں پلاسٹک کی بوڑی ہوتی ہے اس کا eleمنٹ کا جو وائر ہوتا ہے جیادہ جلے گا تو جیادہ جلدی خراب ہوگا آپ نے بلپ ہی دیکھا ہوں گا سو آب آٹ کا جو بلپ ہوتا تھا پہلے جتنا زیادہ تیج روز نہیں آتا تھا اتنا جلدی خراب ہو جاتا تھا کم لائٹ پہ کبھی خراب نہیں ہوتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا اب اس میں دیکھیں گے زیادہ ہم ہیٹ کپ پہ چلائیں گے تو یہ اس کا جو پلیٹ ہے یہ خراب ہو جائے گا فل نہیں لگ جائے گا جس کارن کپڑے چھپکانا لگ جائے گا کپڑے کو جلانا لگ جائے گا اور ایلیمنٹ بھی جلدی خراب ہوگا جو لیڈ ہے یہ بھی خراب ہوگا تو ہمیں کیا کام کرنا ہے جس سے یہ خراب نہیں ہو جلدی تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں اب دیکھئے پریس کو ہم نے بند کر دیا پاور سے ٹھیک ہے یہاں سے ڈاؤن کر دیا اب جب بھی ہمیں اسے چلانا ہے تو اس کو ہم ہلکا سا گھومائیں گے گھومائیں گے ایسے اور ایک آواز آئے گا کٹ کی آپ سنیں گے کٹ کی آواز آئی اس کٹ کی آواز آنے سے تھوڑا سا پلس کر دیں گے اس کے بعد آپ پریس کریے ٹھیک ہے دیکھئے پریس اتنا ہی گرم ہوگا جتنا اتنا کرنے پہ ہوگا اب اس میں کیا ہوگا بار بار کٹ نہیں ہوگا ایک بار ہیٹ ہو جائے گا نارمل ٹیمپریچ دیکھئے ایلیمنٹ تو سیم ہے ایسا نہیں کہ اس کو وولٹیج کم ملے گا وولٹیج اتنا ہی مل رہا ہے اس کو لیکن ہیٹ زیادہ لمبے ٹائم تک نہیں رہے گا جلدی یہ تھنڈا ہو جائے گا جلدی گرم ہو جائے گا ترند 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 ایک بار گرم ہو جائے گا اس کے بعد کافی دیر تک تھنڈا ہوتا رہے گا پھر تھنڈا ہوگا پھر گرم ہوگا اس سے کیا ہوگا پریس کا لائف بڑھ جائے گا اگر ہم فل کر کے چلاتے ہیں تو ہمارا جو ایلیمنٹ بار بار کٹ آؤٹ کٹ آؤٹ کٹ آؤٹ کٹ آؤٹ ہوگا اور یہ زیادہ ہیٹ ہوگا اس کو تھنڈا دیکھیں جتنا ہم تھرمو اسٹیٹ کو اوپر کریں گے تو ڈاؤن ہونے میں ٹائم لگائے گا اور جتنا ڈاؤن میں رہے گا تو ڈاؤن سے ہی اپ ڈاؤن ہوگا تو کم خراب ہوگا اس سے پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھرمو اسٹیٹ کیسے کام کرتا ہے ہیٹ ہو جانے کے بعد اس کا جو پتی ہے اوپر چلا جاتا ہے جب تھنڈا ہوتا تو ڈاؤن ہو جاتا ہے اسی طرح سے کام کرتا ہے تو اس کو اگر آپ کم کی سپیڈ میں چلائیں گے تو آپ کا کپڑا پریس بیسے ہی ہوگا ایسا نہیں کی فل کر دیں گے تو کپڑا زیادہ پریس ہوگا کم پر چلائیے کپڑا آپ کا اچھا پریس کرے گا اور اس کا لائف بھی بڑھ جائے گا تو دوستو آسا کرتا ہوں یہ جانکار یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ پریس ریپیرنگ کرنے کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر کئی سارا ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنا پریس کو ریپیر کر سکتے ہیں دوستو آج کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں جب تک لے دھنے بات بائے بائے دوستو